راجستان آندھیوں سے نہیں ڈرتا یہاں کے لوگوں کو آندھیوں کی عادت ہے لیکن کچھ طوفان ایسے ہوتے ہیں جو ڈراتے ہیں ایسے ہی طوفان کی نگاہ ہے مرودھرا کی اور گنیمت یہ ہے کہ اس کی دشیاں اب بدل گئی ہے لیکن پھر بھی موسم ببھاگ سترک ہے کہ کہیں پھر سے یہ موڑ نہ جائے کیونکہ طوفان ابھی بھی خطرناک موڑ میں ہے اس لیے راجستان کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے آج سپیشل ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہلکی بارش کا مزا سزا بھی بن سکتا ہے اس لیے سابدھان رہیں توفان مچائے گا دباہی یا ہوگی راہت کی بارش کم ہوگی ریگستان کی تفش سمندر سوکھے ریگستان کے لیے کچھ لا رہا ہے سمندر کے راستے کچھ آ رہا ہے توفان کے آنے سے پہلے موسم خوشکوار ہو گیا ہے اور ایک خاموشی بھی ہے کہیں یہ توفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تو نہیں بچپن سے کہا و سنتے آ رہے ہوں گے کہ توفان سے پہلے کی خاموشی توفان سے پہلے کی خاموشی کیا ہوتی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں اب تک تکرانے والے شک تشاری توفانوں کی پیرست میں ایک اور نام جڑنے والا ہے اشوبہ موسم خوشکوار ہے خاموش ہے یہ خاموشی کتنی خوفناک ہو سکتی ہے پتہ نہیں اس لیے اشوبہ کے آنے سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ جو بارش راجستان میں ہوئی ہے وہ توفان سے روبرو ہونے کی بس شروعات ہی ہے کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگ پا رہا توفانوں سے ہونے والی تباہی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ راجستان میں ریتیلے توفانوں سے آپ دو چار ہوتے ہی رہتے ہیں اشوبہ بھی اسی طرح کا توفان ہے راجستان کے جن علاقوں میں تیز توفان آتے رہتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ آخر صحیح مائنے میں توفان سے پہلے کی خاموشیں کیا ہوتی ہیں اور وہ کتنی دراؤنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس سے دو چار ہو چکے ہیں پچھلے مہینے بھی آیا تھا توفان سوبے میں ابھی بھی باقی ہیں تباہی کے نشان راجستان میں بیتی مائی میں تیز ہواوں اور دھول برے توفان نے تیرہ لوگوں کی جان لے لی اور سیکڑوں لوگ خائل ہوئے تھے سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلی تیز ہواوں کے اثر نے تیز ہواوں کے اثر سے راجستان کے کئی شہروں میں پیڑ اور بجلی کے خمبے اکھڑ گئے تھے ہوایں اتنی تیز دھی کہ ٹرانسفارمر بھی زمین پر گر گئے اور قریب ایک ہزار بجلی کے خمبے اکھڑ گئے تھے کچھے گھروں کی چھتوں سے چھپر اور ٹین چپ پر اکھڑ کر میلوں دور گرے تھے پچھلے مہینے کے زخم ابھی بھی ہرے ہیں کہ ایک بار پھر اشوبہ کے آنے کی آہٹ ہوئی ہے ارب ساغر سے اٹھا ہے ٹوفان چکرواتی ٹوفان ہے اشوبہ اس سینٹرل ارب ساغر میں پنپا اور کم دباہ ہونے کے چلتے چکرواتی ٹوفان کے شک لے چکا اشوبہ تیزی سے بھارت کی اور آ رہا ہے اشوبہ کا اثر ہندوستان کے کئی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے اثر سے راجستان بھی اچھوٹا نہیں ہے کیونکہ کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے یا پھر ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں ٹوفان بھارت یہ تٹوں کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اکلے کچھ کھنٹوں میں گزرات مہاراست کے تٹوں پر تیز بارش ہونے کی پھول سمپاونا ہے راجستان کی بات کریں تو یہ ٹوفان سروحی، پالی اور چھالاوال کے علاقوں میں سب سے زیادہ اثر دار ہوگا سروحی اور پالی میں بودھا باندھی جاری ہے اور اگلے کچھ دنوں میں بارش اور ہوگی اس کے علاقہ جوجپور میں بھی بارش ہے سمیرپور جیتارن رائپور بھولا بیسرپور جیسے علاقوں میں اشوبہ کا اثر کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گا پردیش میں بطلہ موسم کا مجاج، عرب ساغر میں اٹھے چکرباتی توفان اشوبہ کا قارن ہے یہ کہنا ہے موسم بباک کا موسم بباک کی معنی تو پردیش میں اگلی دو جلوں میں اس سے بھی برے حالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ ابھی بھی پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں اس توفان کے قارن بادل چھائے ہوئے ہیں لگاتار ہوایاں چل رہی ہیں بھئی زیادہ تر کشیطروں میں بودہ وادی ہو رہی ہے اگر یہ توفان آتا ہے پردیش کے کئی جلے اس سے پروابط ہوں گے جس کے قارن پردیش میں پہلے چوبیس گھنٹوں میں ہوا کی رفتار ساٹھ سے ستر کلومیٹر ہوگی تو بھئی اگلے چوبیس گھنٹے میں سو سے ایک سو دس کے بیچ میں ہوا کی رفتار رہے گی جس کے قارن کافی پریشانی ہوگا سامنا کرنا پر سکتا ہے موسم بباک کی معنی تو ابھی یہ توفان آرب ساغر کے مد میں ہے جس کا رکھ اومان کی خاڑی کی طرف ہے ایسے میں یہ نشت روپ سے اومان کی خاڑی سے ٹکرائے گا لیکن اومان کی خاڑی سے ٹکرانے کے بعد یہ رکھ دیش کی طرف کرتا ہے اشوبہ کے ساتھ تباہی یا رہن ماروار میں اس سال مانسون چار سے پانچ دن دیر سے آنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے لیکن بارش سامان نے رہنے کی سمکھاو نہ رہی 22 سے 25 جون کے بیچ اس کی دستک کے آثار ہے پردیش میں مدھ پردیش سے لگے شیطر چھالاوار سے مانسون آئے گا کیرل میں ایک جون تک آنے والا مانسون چار پانچ مئی کو آیا ہے لہٰذا ماروار میں بھی مانسون 18 یا 20 کی بزائے 25 سے 25 جون کے بیچ دستک دے گا لیکن اس توفان کا مانسون پر بھی اثر پڑے گا اور جو بارش گرمی میں سکون دینے والی ہے ہو سکتا ہے کہ عشوبہ کی چپیٹ میں آنے کے بعد تواہی مچائے رازدانے کے اندر رازدانے کے اندر پورے پردیش کی بات کریں پورے پردیش کے اندر جس طرح سے بادل چھائے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کارن ساپسہ ہے جو ایک چکرواد عرب ساگر کے اندر ہے جو اٹھا ہے اوتپن ہوا ہے کیا ہے تو اس کی وجہ سے پردیش کے اندر ہے جو بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی سی چھایا بھی ہے کہیں کہیں گندہ باندھی کی بھی ریپورٹ آ رہی ہے کر رہی ہے اور یہ استطی اگلے ایک دو دن رہے گی دیکھیں عشوبہ فیلال تو اس طرح ہے اور عرب ساگر کے مدیے میں ہیں اور اس کے اتر اتر ویسٹ کی طرف ہے جو بڑھنے کی سمباؤنہ ہے اور اس حساب سے یہ عوان کی کھاڑی کو ہٹ کرے گا جیسا کہ اس کا مومنٹ دکھا رہا ہے کر رہا ہے یا ابھی کی استطی ہے مانسون پر پڑھ سکتا ہے اثر دوسری اور موسام ویگیان کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس وقت آنے والے اس چکروادی طوفان میں دکھشل پشی مانسون کی رفتار پر اثر پڑے گا پچھلے سال بھی عرب ساگر میں پن پے نانوک طوفان نے بھارت کے دکھشل پشی مانسون کی رفتار کو کم کرنے تھا جس سے کئی حصوں میں پسوں کی دعوائی پر اثر پڑا تھا اور اس سال بھی مانسون پر اس طوفان کا اثر پڑے گا وہی راجستان بھی اس کے اچھوٹا نہیں رہنے والا ہے یہ چکروادی ہوائیں ہیں اوپر کی اور اس کے ساتھ میں یہ بادل آ رہے ہیں جو چھایا ہمیں مل رہی ہے بادلوں کی وجہ سے یہ بلکل اسی کی وجہ سے ہے اور کل ملا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سیوت پریاز ہے مانسونی بادل بھی ہے اور چکرواد کے بھی آنش ہے تھوڑا بہت دو ریکرب کا مطلب یہ واپس جیدی موڑ کر کے بھارت کی طرف یہ بھی بڑھتا ہے کرتا ہے تو یہ اگلے دو دنوں کے بعد تیہ ہوگا کرے گا اس کے بارے میں ابھی سے ہم پورو آنمان کچھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کرمی سے رہات دے رہی ہے پارش پیتا رویبار سیتن کا دوسرا سب سے کرم دن تھا لیکن سونبار کی پارش نے سکون دیا مودابادی بادلوں کو اپنے ساتھ لائی اور پارا گر گیا یہ بارش جاری رہے گی کیونکہ جب تک اشوبہ گزر نہیں جاتا بارش ہوتی رہے گی راجستان کے لوگوں کے لیے خوش خبری تو ہے لیکن مشکل اس بات کی ہے کہ سیکڑوں میل سے چلنے والی ہواوں سے کیسے بار پائی جائے گی اسپیشل ڈیسک سمجھات پلائی آپ کو بتایا تھا کہ اشوبہ کے آنے کے سنکیت مل رہے ہیں اس لئے آپ سبھی کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے چلیے اب ذرا آپ کو اشوبہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ خطرناک کیوں ہے اشوبہ دراصل چکرواتی توفان ہے جو اپنے ساتھ تیز ہوایں لے کر آگے بڑھ رہا ہے فیلال اس کی دشا اومان کی اور ہے اور امید ہے کہ بھارت اس کے خطرے سے بچ گیا ہے لیکن موسم بیبھاگ نے سابدھانی میں کوتا ہی نہ برتنے کے نردیش دیئے ہیں کیا ہے اشوبہ کتنا دمدار ہے اشوبہ بھارت کے پشمی علاقوں میں اگلے کچھ کھنٹیں بھاری رہنے والے ہیں این علاقوں میں چکرواتی توفان اشوبہ اہے برپا سکتا ہے اس کی وجہ ہے سو کلومیٹر پر تکھنٹے کی رہتار سے ہوایں چلیں گی اور زبردست بارش بھی ہوگی اس طوپان کا سب سے زیادہ اثر ہوا کوکر مہاراست ڈکشنی گجرات اور راجستان پر پر سکتا ہے اس طوپان کے آنے کے بعد پہلے چوبیس خنٹے میں ستر سے اسی کلومیٹے پر تکھنٹے کی ہوایں چلیں گی اور اس کے بعد یہ رفتار لگاتار پڑتی جائے گی اس کے آگے چوبیس خنٹوں میں نبھے سے سو کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں ہو جائیں گی بھارتی موسم بیفاگ نے بتایا ہے کہ عرب ساگر میں بنے دباؤ بالے شیطر کے اگلے کچھ خنٹے کے دوران چکرواتی طوپان اشوبہ میں بدلنے کی آشنکہ تھی اور یہی ہوا آشنکہ یہ بھی ہے کہ اُتتر اور اُتتر پکشم کی اور بڑھتے ہوئے اس طوپان کے بھینکہ روپ لینے کی اشوبہ دکشر پکشم ممبئی کے ویراؤول اومان اور دکشر پورک میں ست مصیرہ ٹاپو ہوتے ہوئے بھارت میں ڈاکل ہوا ہے کئی راجوں میں جاری کی گئی چیتاونی اشوبہ کے اُتتر اور اُتتر پکشم کی اور بڑھنے سے کرناٹک کوہ اور مہاراشت میں مچھواروں کو سمدر میں نہیں جانے کی جیتاونی دی گئی ہے سمدر میں گئے مچھواروں کو ٹٹ پر لوٹ آنے کی سلاہ دی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اس علاقے میں آنے والا 36 بڑا تُوفان ہے اس سے پہلے آنے والے تُوفانوں نے بھی کافی تباہی مچائی تھی تو ظاہر ہے کہ بھلے ہی بارش رہت دے رہی ہو لیکن تباہی بھی ہوگی تُوفان کا نام اشوبہ کیسے پڑا ایسے چکرواتی تُوفانوں کا ایک نام موسا ویجیانی اپنی سوویتھا کے لیے رکھتے ہیں ہر دیش باری باری سے تُوفان کا نام رکھتا ہے اس بار باری شریلنکہ کی اس لیے اس نے اشوبہ نام رکھا ہے پشلی بار باری پاکستان کی تھی اس لیے اس نے چکرواتی تُوفان کا نام نیلو پر رکھا تھا 2004 میں ہند مہا ساغر میں آنے والے تُوفانوں کے نام بانگلہ دیش بھارت مالدی میامار اومان پاکستان شریلنکہ اور تھائیلینڈ جیسے دیش رکھ رہے ہیں اشوبہ کے بعد جو بھی چکرواتی تُوفان اس علاقے میں آئے گا اس کا نام کومن ہوگا یہ نام ہائیلینڈ نے دیا اچھی بارش پلا سکتا ہے اشوبہ مدھ پور بار اب ساگر میں اُٹھے چکرواتی تُوفان اشوبہ نے سموچے تھار کو تروتر کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بادنوں کی آوازہی زیادہ ہو موسم ویبھاگ میں تُوفان کے آگے بڑھنے پر گودابادی کی سمبھاونا جتائی ہے مگر مگر اشوبہ کو اچھی نمی مل جاتی ہے تو تھار میں اچھی بارش ہو جائے گی موسم 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 ürü موسم لیکن اس طرح کے چکرواتی طوفان جن کے ساتھ میں بھاری بارش کے سمبھاؤ نہ ہوں اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں جیسے ہی اسوبہ کے آنے کی آہٹ ہوئی تاپمان گھرنے لگا آسمان بادلوں کے آگوش میں چلا گیا اور نیونتم تاپمان 31.4 دگری ترج کیا گیا لیکن نمی کی وجہ سے پیدا ہوئی امت سے پسی نے چھوپے دو پہر میں لوگوں کو بھینکر امت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے لیکن پارا 40.5 دگری سے 31 دگری پر آ گیا ہے جیسل میر اور باد میر میں بھی بھینکر امت سے رہی لیکن وہاں پر رات میں پارا لگاتار گر رہا ہے جو 29.8 دگری سہنچ گیا ہے چنتہ کس ساتھ کی ہے کیوں ڈر آ رہا ہے اشوبہ اپنے ساتھ دبا ہی لہا رہا ہے اشوبہ اتنا تو تیہ ہے کہ اشوبہ طاقت پر ہو کر ہی مرودھرا میں تاثل ہوگا موسم ویبھاگ نے کہا ہے یہ شروعات میں اتر اتر پکشم دشا میں بڑھے گا اور پھر ایک بھیشل چکروات کیے توفان میں پھدل جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے راجستان کے لیے پھاری پڑھے حالانکہ اس کے پھار کے سمودھ تردوں پر رہنے کی زیادہ امید ہے اس لیے تیار رہیے تُوفان کے لیے سپیشل ٹیسٹ سمچار پلس ہمارے خاص پیش کس میں اتنا ہی نمازکار موسیقی